السلام علیکم دوستو آپ کو حوش شمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل نولیج اینڈ فیکٹس اردو پر جہاں آپ کو اور آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم لاتے ہیں آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز جن کو جان کر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو آپ صبح صویرے جو بھی کام کرتے ہیں اس کا اثر آپ کے پورے دن پر پڑھتا ہے صبح جلدی اٹھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بیسائیڈ کر سکیں کہ آپ کا پورا دن کیسا گزرے گا ہم میں سے زیادہ تر لوگ صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے یا پھر اٹھتے اٹھتے دیر کر دیتے ہیں یا دیر کرتے کرتے اٹھتے ہیں اور پھر پورا دن اسی بات کی وجہ سے عجیب سا گزرتا ہے کہ ہم صبح لیٹ کیوں اٹھے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ہیلدی طریقے سے گزاریں تو ہمیں اپنی زندگی کا صرف ایک دن بہتر بنانا ہوگا جس سے ہماری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ وہ ایک دن کون سا ہے اور اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکے دوستو وہ دن ہے آج کا اگر آپ اپنے آج کو بہتر بنائیں گے تو آپ کا کل بھی آٹومیٹیکلی بہتر ہو جائے گا دوستو آئیے جانتے ہیں کہ ہم اپنے آج کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں دوستو صبح ایک بار جاگنے کے بعد زیادہ دیر اندھیرے میں نہ رہیں اپنے کٹینز کو کھولیں اور روشنی کو کمرے میں داہل ہونے دیں آپ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کے جسم کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کے جسم کے بہت سارے ہارمونز ہیں جنہیں کے دوبارہ ایکشن میں آنے کے لیے برائٹ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے جاگنے کے فورند بات آپ کو صبح کی روشنی سے روشناس ہونا چاہیے صبح کی روشنی اور بلو گرین لائٹ حاص طور پر کوٹیسول نامی ہارمون کے ریلیس کو اشارہ کرتے ہیں جو کہ آپ کو متحرک اور بیدار کرتا ہے اور میلوٹنین کے رہائی کو بھی روکتا ہے اس لئے آپ کو گنودگی محسوس ہوتی ہے لہٰذا اپنی ونڈوز کو کھولیں روشن نیلے آسمان اور ارد گرد والی ہریالی کو دیکھیں اور تھوڑی دیر چہل قدمے کے بعد واپس آ جائیں نمبر ٹو صبح ایک گلاس ہلکا گرم پانی نہ پینا آپ کی جسم کو سات سے آٹھ گھنٹوں کی نید کے بعد پانی کی ضرورت ہوتی ہے جاگنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ایک گلاس گرم پانی پینا چاہیے یہ آپ کے جسم کو ری ہائیڈریٹ کرے گا اور نظام حازمہ کو بھی ٹھیک کرے گا پانی کا نہ ملنا پانی کی کمی کی وجہ سے نظام حازمہ پر دباؤ ڈل سکتا ہے اور کچھ ٹھوز کھانا بھراہ راست کھانا آپ کے سسٹم پر زیادہ دباؤ ڈالے گا جب آپ بیدار ہوں تو آپ کو ایک گلاس وارم وارٹر پینا چاہیے لیکن 15 منٹس کے بعد آپ پانی کے ساتھ لیمو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر تھوڑی سی حلدی تھوڑا سا شہر ڈالنا زیادہ بہتر ہوگا نمبر تھری کام پر جلدی کرنا جلدی کرنا ایک بہت بڑی گلتی ہے جو کہ ہم صبح صویرے کرتے ہیں اور یہ بیچینی دن بر جاری رہے گی صبح کے وقت آپ کی ذہنی کیفیت آپ کی توانائی اور پورے دن کے لیے آپ کی حالت کا فیصلہ کر سکتی ہے اسی لیے آپ اپنی صبح کی منصوبہ بندی پچھلی رات میں پہلے سے ہی کر لیں تاکہ آپ کم از کم ایک گھنٹہ گزار سکیں یوگا، ووکنگ، ایکسرسائز میڈیٹیشن وغیرہ کے علاوہ نیچر کے ساتھ بھی ٹائم سپینٹ کر سکیں اور یہ سکون اور توجہ دن بھر کے کام پر گالب رہے گی اور آپ پور جوش، زیادہ ہوش اور پور آمن رہیں گے نمبر فور اپنے موبائل فون کو چیک کرنا ایٹی پرسنٹ سمارٹ فونز استعمال کرنے والے اپنے موبائل فون بیدار ہونے کے پندہ منٹ کے اندر ہی چیک کرتے ہیں یہ عادت ذہنی سکون کو بگاڑ سکتی ہے اور جو کہ آپ نیند کے ذریعے حاصل کرتے ہیں جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہم معلومات کے ذریعے زیادہ بہت سے خود کو بے نکاب کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے ذہن میں مزید تناو کا سبب بن سکتا ہے اس کے علاوہ فون کی برائٹ لائٹ آپ کی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے گرد گرد کے محول میں ڈاکنیس ہونے کی وجہ سے موبائل فون کی بلو لائٹ آپ کی آنکھوں میں ریڈنس اور ڈرائنس کا سبب بنتی ہے لہٰذا جاگنے کے بعد کم از کم ایک گھنٹے تک اپنے فون کے استعمال سے پرہیس کریں نمبر فائیو ناشتہ چھوڑنا صبح صویرے زیادہ کیلوریز کا استعمال ہارٹ اٹیک ڈائیبیٹیز اور کہیں سرکولیٹری پرابلمز کے حطرات کو کم کر سکتا ہے ناشتہ چھوڑنا آپ کو دن بر زیادہ کھانے پر مجبور کرنے کے علاوہ آپ کے سسٹم پر اور زیادہ سٹریس اور دباؤ ڈال سکتا ہے آپ کے جسم میں صبح صویرے چیزوں کو جذب کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے حضرت جاگنے کے دو گھنٹوں کے اندر ہی ناشتہ کرنا آپ کے جسم کو تمام گزائیت اجزاء کو صحیح طریقے سے جذب کرنے میں مدد کر سکتا ہے ناشتہ انکلیوڈنگ ہر کھانے میں پروٹین شامل کرنا نہ بھولیں کیونکہ پروٹین کو لیس بیڈ پیٹ سے منسلک کیا جاتا ہے لیکن اس کے بہت سے دوسرے بھی فوائد ہیں دہی اور کارٹیج پانیر ناشتے کی پروٹین کے لیے بہت ہی اچھے ذریعے ہیں صبح ہی آپ کے دن کی بنیاد بناتی ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی بنیاد کو مضبوط بنائیں گے ان تمام احمقانہ گلتیوں سے بچیں جو کہ ہم صبح صویرے کرتے ہیں اور آپ اپنے دن کا آغاز خوشی اور سکون سے کر سکیں دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی اسی درہا کی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل نولیج ان فیکٹس اردو